قربانی کے جانور کی سفار کیسا جانور گھنڈا جائے؟ سب سے پہلت یہ ہے کہ خریدار سمجھدار ہو سمجھدار خریدار کے انتخاب کیا جائے ایسے کسی کو بھی پیسے پکڑا کے سبجی لینے نہ بھئی دے عام دنوں میں بھی ہم کس کو بھئیتے کچھ خریدے کے لیے جس کو کوئی اکل سمجھے عربہ بن جاد البارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دیا کہ اس سے قربانی کا جانور یہ بکری خرید لی انہوں نے دو بکریوں خرید لی پھر ایک کو ایک دینار میں بیش دیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری بھی لے آئے اور دینار بھی لے آئے کیا تھی؟ آپ نے کیا کیا؟ ایک دینار دیا انہوں نے جا کے دو بکریوں خریدی اور ایک بکری ایک دینار میں بیش کر دینار بھی واپس لے بکری بھی لے آئے اتنا سمجھدار ہونا چاہیے خریدار تو آپ نے ان کو تجارت میں برکت کی دعا دی چنانچہ ان کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں نفع ہوتا نہیں آپ نے خوش ہو کر دعا دی ان کو کہ اللہ تمہارے رزق میں تمہارے مال میں برکت دے پھر اسی طرح اس کا رنگ کیسا ہے اس کا رنگ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا میندہ قربان کیا کرتے تھے جو سینگوں والا نر یعنی میل اور جو سیاہی میں دیکھتا سیاہی میں کھاتا سیاہی میں چلتا سیاہی میں دیکھتا یعنی اس کی آنکھوں کے آس پاس کیسا کالا سیاہی میں کھاتا یعنی اس کے موہ کا اگلا حصہ کالا اور سیاہی میں چلتا یعنی اس کے پرنگلیا کالی تو ایسا وہ کرائیں یعنی وہ قریب کرین مشابہت ہیں اگر ایسا مل جائے تو بہت اچھا ہے دیکھیں جیسے یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر والا طریقہ فرض نہیں کو باجب نہیں ایسی سنت موقعہ نہیں کہ آپ کو ضرور ایسا بکرہ دونکل لانا ہے لیکن ایک سنت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے وہ اتباع کرتے تھے ہر ہر چیز میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں راستوں میں سڑک پہ چلتے ہوئے اٹھنے ہوئے بیٹھنے ہوئے ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے اور ایک ایکسپشنل صورت ہی ہوتی ہے تو وہ ہوتے تو ایسا ہی خریدتے تھے دونڈ کے لاتے ہیں لیکن اگر ایسا نہ ملے تو کب جو بھی ہو ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاکستری یعنی براونش رنگ کا جانور زبا کرنا اللہ تعالیٰ کو دو کالے رنگ کی جانور زبا کرنے سے زیادہ محبوب ہے یعنی پورا کالا بکرہ جو ہم عام طور پر صدقے بھی دیتے ہیں اگر دو بھی دیے جائیں اس کے مقابلے میں ایک براؤن زیادہ افضل ہے یہ پتہ نہیں کہا سے کالے بکرے کے صدقے کا رواج پڑھا سمجھا ہی بات یعنی ایک طرف دو کالے بکرے اور ایک طرف ایک براؤن بکرہ زیادہ سواس کس میں براؤن تو اس لیے اگر کبھی صدقے کا بکرہ بھی دینا ہو تو اس میں کالا رنگ نہ دونے ہاں کالا رنگ صرف اس حد تک کہ جو بھوکے آگے ہو اور آنکھوں اور پاؤں کے بس پھر یہ کہ دو دانت والا دو دانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو دانتا جانور ہی زبا کرو سوائے اس کے انہیں تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا جزا کو قربان کر سکتے یعنی بھیڑ کا بچہ قربان کر سکتے سائز در میں آنا ہو یونس بن محسرہ بن حلبس نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید الزرقی کے ساتھ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے گیا یونس بن محسرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید نے ایک ایسے مینڈے کی طرح پشارہ کیا جس کے کانوں اور گلے کا کچھ حصہ سیاہ تھا وہ جسمانی طور پر نہ زیادہ اونچا تھا نہ پس تھا انہوں نے فرمایا میرے لیے یہ خرید دو گویا انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینڈے کے مشاہبے کرا دیا تو اس سے قریب تر ہے یعنی اگر تینوں چیزیں نہ بھی ہو کالی ایک ہو جائے دو ہو جائے اور تین ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور اسی طرح یہ کہ بہت اونچے بڑے کی تلاش میں ضروری نہیں ہے درمیان سائز کا بھی کافی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے سینگدار سفید اور سیاہ رنگ کے دو خصی مینڈے پڑی یعنی خصی کرنا بکروں کو وہ ہوتا ہے جس میں وہ آگے بچے نہیں پیدا کرتے ہیں ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈا پربانی کیا کرتے تھے جو سینگو والا اور نرد غیر خصی ہوتا تھا پھر اسی طرح جانور کریتے وقت اچھی طرح دیکھ بال کر لی جائے غور سے دیکھا جائے حضرت علی سے مرگی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا کان آگے اور پیچھے سے کٹا ہو جس وہ کٹ نہ لگا ہو پٹا ہو نہ ہو نہ اوپر سے اور نہ نیچے والی سائٹ سے لٹھنے والی طرف سے یا اس میں سراخ نہ ہو یا وہ پھٹ نہ گیا ہو کہیں سے بھی کٹ وغیرہ نہ لگا ہو یا جسم کے دیگر آزا کٹے ہوئے نہ یعنی دیکھ بھال کے جانور کرینا چاہیے آنکھ بھی دیکھنی چاہیے کان بھی دیکھنی چاہیے دانت بھی دیکھنی چاہیے صرف رنگ اور سائز دیکھ کے نہیں لے لیں جانور لاکر اس کی خدمت کی جائیں حضرت عاشق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف حدی بھیجتے تھے یعنی خود تو نہیں جا سکتے تھے تو کیا کرتے ہیں وہاں ایک قربانی کے لیے جانور بھیجتے تھے آپ لوگ بھیج سکتے ہیں میں اپنے دونے ہاتھوں سے ان کے ہار بٹھتی تھی وہ علامت کے طور پر ان کے ہار بٹھتی تھی یعنی ان کے گلے میں جو چیز ڈالی جاتی تھی رسیاں بٹھ کے مختلف رنگوں کی یا مختلف خاص طریقے کی بٹھائی تو وہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی اور گلے میں ڈالتی تھی موسیقی